ہماری کمپریہنشن ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کمپریہنشن آف پیسیج ایک پیرگراف آتا ہے اس میں آپ کو کچھ کوششن آنسر ہوتے ہیں وہ آپ تلاش کرتے ہیں اسی پیرگراف کے اندر سے اور اسے پریکٹس میں لے جاتے ہیں اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ ٹین مارکس کا کوششن ہے اور بہت ایزی ہے اس میں سے نمبر حاصل کرنا لیکن کچھ میسٹیکس ہم کرتے ہیں جس کے وجہ سے نمبر کم آنا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے کمپریہنشن کمپریہنشن کا اپنا جو مطلب ہے اردو میں اس کا مطلب ہے سمجھ بوجھ سمجھنا تو یہ پیرگراف پڑھ کے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے سوال کیا کیا جارہا اور مجھے کتنا آنسر دینا ہے بعض اوقات ہمیں آنسر دیتے ہیں لیکن ہم ایک لائن کا آنسر دیتے ہیں اور پیرگراف کے اندر سے تین لائن سے اٹھا لیتے ہیں چوز کر لیتے ہیں there is wrong آنسر اگر ایک لائن کا ہے تو آپ کی ایک لائن ہی وہاں پیسٹ اپ ہونی چاہیے I mean write کرنی چاہیے آپ کو اگر ہم زیادہ لکھیں گے تو اسی کے نمبر پھر وہ ایکسٹرا کٹنا شروع ہو جاتے ہیں half نمبر کٹ جائے گا یا total آنسر خراب ہو جائے گا تو comprehension means سمجھنا کہ وہ سوال کیا ہے تو اس میں جتنا آپ کو سوال دیا جا رہا ہے اتنا ہی آنسر اگر دیں گے there is well and good اور وہی زیادہ chances ہوتے ہیں مارکس حاصل کرنے کا طریقہ ہے یہ آپ دھیان رکھیں اس کا تو پہلا ہم اس کو start لیتے ہیں comprehension کا اس کو اپنے daily base پہ lecture کو سننا ہے practice میں لانا ہے اور اس کے question answer خود یہ مطلب آپ پر دینے کی کوشش کیجئے کہ کہاں سے کہاں تک paragraph میں آنسر ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی information وہ پوچھتا ہے لیکن کچھ self writing بھی ہوتی ہے تین چار words کی تو وہ کبھی کبھی ایسا سوال بھی آ جاتا ہے sometimes so if it comes آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہاں paragraph سے نہیں ہے یہ آپ سے پوچھ رہے تھوڑا سا تو ایسے عالم میں آپ کو اسے focus رکھنا ہے اور اس sentence کو دھیان سے ترتیب دینا ہے کیا لکھنا چاہیے like this so اس کے آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو درہ دیکھتے ہیں paragraph میں کیا ہے کیا کہنا چاہتا ہے paragraph میں آپ کے لئے information ہے کہ one day a wolf felt very hungry ایک مرتبہ ایک جو بھیڑیا تھا wolf ایک ہوتا ہے بھیڑ ایک ہوتا ہے بھیڑیا be careful بھیڑیا جو ہے وہ جنگلی جانور کی لسٹ میں آ جاتا ہے اور بھیڑ جو ہے وہ ایک tamed ہوتا ہے یعنی شریف جانور میں آتا ہے تو اسے ہم گھروں میں رکھتے ہیں لیکن بھیڑیے کو wolf کو گھر میں نہیں رکھ سکتے it is wild animal so this is the difference between wolf and sheep تو بیسے بھی ان کی دشمنی ہوتی ہے آپس میں one day a wolf felt very hungry ایک بھیڑیا کو بہت بھوک لگی he wandered wandered here and there in search of food ادھر ادھر کو پھرتا رہا خوراک کے لئے کھانے کے لئے but he could not feel anything to eat find anything to eat اسے کچھ نہ ملا کھانے پینے کے لئے at least he saw a flock of sheep اچانک آخر کا اسے ایک rayward flock rayward نظر آیا جس میں سارے جانوری کھٹے چل رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں اسے rayward کہتے ہیں وہ flock نظر آیا اسے شیپ کا اور grazing in a pasture جو کہ پاسچر میں یعنی چراغاہ میں جہاں گھاس ہوگی ہوتی اسے چراغاہ کہتے ہیں پاسچر انگلیش میں کہتے ہیں گریز میں نے چرنا تو وہاں پر وہ گھاس چر رہا تھا اسے ایک پاسچر نظر آیا he wanted to eat one وہ چاہتا تھا کہ اسے ایک بھیڑیے کو وہاں سے پکڑ بھیڑ کو پکڑ لے اور کھا لے لیکن اس کو ساری رکھوالی جو تھی اس ریوڑ کی ایک شکاری کتہ کر رہا تھا ہاؤن میں نے شکاری کتہ لیکن وہ جو شیپرڈ تھا بکریاں چلانے والا جو ہوتا ہے اس کا جو بیٹ گڑریے کا جو بیٹا تھا وہ بھی اس کو رکھوالی میں چل رہا تھا وہ اس کو تینڈنگ دا فلاک ویجلینٹلی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کڑی نگرانی کرتے ہوئے دا وولف فاؤنڈ ہیمسیل ہیلپلیس اب اس کو ایسا لگا جیسا کہ وہ کوئی شکار نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سخت نگرانی ہو رہی ہے آخر کار ہی ہیٹ اپون اپلین اس نے ایک منصوبہ بنایا ہی ہیڈ ہیمسیل اپنے 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 کو چھپا لیا اور چھپکے سے پھر ہی کلڈ اپنے اپنے شیپ کو مارا اور اسے آسانی سے چھپ کر کھا لیا اور پتہ بھی نہ لگنے دیا اور کھاتا رہا اور پھر ایسا ہوا کہ ان کی تعداد میں دن بہ دن کمی آتی چلی گئی وہ جو گڑریہ تھا بکریاں چرانے والا انگلش میں کہتے ہیں شیپرڈ پی ایچ سائلن ہے شیپرڈ وہ بہت پریشان ہوا لیکن اسے مل نہ سکا یہ پیرگراف ہے آپ کمپریہنشن کا یہ کوششن آنسر ہیں آپ اسے بھی توجہ سے رکھیں کوششن نمبر ون اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح سے آئے گا کیا 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 پی پی اس کا آنسر یہاں دے رہا ہے یہ آنسر ہو جائے گا اگر ہم اسے زیادہ لکھنا شروع کر دیں گے تو آنسر خراب ہو جائے گا ہو سکتا ہے کٹنگ ہو جائے مارکس کی کیا اسے کھانے کو کچھ ملا بس اتنا آنسر آگے کوئی کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بی کیرفور شورٹ چاہیے کمپریہنشن ہے اور اس کے اندر ہمیں اتنا ہی شو کرنا ہوتا جتنی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس فلوک کی ریوڑ کی رکھ والی ایک شکاری کتہ کر رہا تھا اور شیپرڈ کا بیٹا بھی کر رہا تھا ہم نے پڑھا تھا تو پھر وہ ریوڑ میں کیسے شامل ہوا پھر اور بغیر کسی پتہ لگائے کسی کے وہ اندر فلوک میں شامل ہو گیا یعنی انچیک میں بغیر کسی کے دیکھ دیکھ ہوئے چھپ کے سے کی کی شیپرڈ ورید شیپرڈ کیوں پریشان ہو گیا شیپرڈ کیونکہ بھیڑ جو تھے ان کی تعداد دن بدن کم ہو رہی تھی اس لئے وہ پریشان ہو گیا کیا اسے چور مل گیا اسے چور نہ مل سکا یا نہ ملا یہ آپ پیراگراف ہے سمارٹ آنسر آپ نے دینا ہے اس فرمولہ یاد رکھیں اس طرح چلیں گے تو اس میں سے زیادہ مارکس آنے کی توقع ہوتی ہے بچے مومن یہی کر دیتے ہیں کہ پوچھے اس نے پوائنٹ پوچھا ہے پریشان کیوں تھا تو آپ بس تو پوائنٹ ریزن پیراگراف میں نہیں ہے لیکن ہم اسے کرنا چروع کر دیں یا کہانیاں سنانا چروع کر دیں یا اسے لانگ آنسر میں تبدیل کر دیں یہ شورٹ آنسر ہیں بی کیرفول آپ نے شورٹ آنسر دینا ہے شورٹ آنسر اس کو لیندھن نہ دیں تبیل نہ دیں اور اسے اسی طرح وائنڈ